علمان لکھائے موافقاتِ عمر یعنی کتنے مقام ہیں جس پہ عمر کی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن نازل کیا ہے حضرت شاوری اللہ فرماتا ہے کہ تقریباً پچیس مقامات ایسے ہیں لیکن ان میں جو مشہور مقامات ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حضور حضرت عمر ایک دن باہر جا رہے تھے اس زمانے میں گھروں کے اندر لیٹرین، ہمام یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں تو عورتیں رات کو بیچاری بیعت جاتی تھی دور نکل جاتی تھی تو حضرت عمر راستے میں کھڑے تھے تو حضور کی بیوی بیوی زینب جو ہے نا وہ جا رہی تھی اور بعض کافر جو ہیں وہ اشارہ کر رہے ہیں دیکھو نبی کی بیوی ہے یہ دیکھو کتنے نمبر قدی بھی عورت ہے تو حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا کہ اللہ کی نبی کی بیوی پر انگلیاں رکھی جائیں تو اس نے کہا کہ بیوی زینب میں جانتا ہوں پہچانتا ہوں تمہیں واپس جائے وہ اپنے گھر وہ واپس شریع گئی انہیں آگے حضور سے کہا کہ یہ تو بڑی ناقابل برداشت بات ہے کہ آپ کی بیویوں پر رکھو اللہ سے دعا بانگے اللہ حکم دے پر دیکھا باقی ان درام بھی پھر ہو جائیں گے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے بھی دعا مانگی حضور نے بھی دعا مانگی اس کے بعد اللہ تعالی کے رحمت سے جبریل آئے گی اللہ نے حکم دیا میرے نبی اپنی بیویوں کو بھی لڑکیوں کو بھی مسلمان عورتوں کو بھی حکم دو کہ پردے کے بغیر نہ نکلیں تو آپ پردے کا حکم جو ہے اس کا سبب بھی موافقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے ہے کہ ان کی رائے کے مطابق اللہ نے حکم دے دیا تو یہ بھی موافقات عمر میں ہے رضی اللہ عنہ اور اسی طرح جب جنگ بدر میں اللہ نے فتح عطا فرمائی کفار مرے گئے اور ان میں سے تقریباً ستر قیدی بھی ہو گئے جب قیدی آ گئے تو حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ اب ان کے بارے میں کیا مشرہ ہے سب سے آپ نے رائے لی حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ یا حضور اللہ آپ کے رشتے دار ہیں ہمارے بھی رشتے دار ہیں شکست کھا چکے ہیں اتنی ان کی توہین ہو چکی ہے میری رائے یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیں وہ فدیہ بھی مسلمانوں کے پیسہ کام آ جائے گا اور ان پر بھی ایک احسان ہو جائے گا اسی طرح حضور پوچھتے آئے حضرت عمر غاموش بیٹھے تھے حضور نے فرمایا عمر تم کیا مشرہ دیتے ہو اور نے کہا یا رسول اللہ جو لوگ مکہ سے چل کے اللہ کے نبی پر لڑنے کے لیے آئے ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں آپ حکم نے ابو بکر کو آپ حکم نے حضر حمزہ کو آپ حکم نے مجھے بھی حکم نے طلبہ حسان ہر کوئی اپنے اپنے اشتے داروں کے اردن کارتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ نے خلمایا کہ شد عمر اسلام کے مسائل میں بڑا شدید ہے بڑا سخت ہے بلکہ تم جو راستہ لیتے ہو نا شیطان بھاگ کے دوسرا راستہ اختیار کر دیتا ہے اس راستے پر شیطان بھی نہیں ٹھہرتا ہے آپ کے لر سے میں نے کہا حضرت میری ریاہ تو یہی ہے کہ آج ہی ان کا گھردنیں کار دو اور کفر کی طاقت جو ہے بھیشان کے لیے ختم ہو جائے ان کو چھوڑیں گے یہ پھر طاقت ادا کر کے مقابلے کریں گے بلیکن حضور پاک نے ان کو نہ چھوڑا تو اللہ کا قرآن ناظر ہو گیا حضرت عمر صبح گوائے دیکھا کہ حضور بیٹھے رو رہے ہیں حضرت ابو بگر بھی رو رہے ہیں تو کھڑے ہوئے سلام کیا گیا یا رسول اللہ مجھے بھی بتائیں کیا وجہ ہے آپ کرونے کی میں بھی آپ یہ غم شریک ہو جاؤں انہیں کہا عمر اگر تم نہ ہوتے تو آج عذاب نازل ہوتا اور عذاب سے کوئی نہ بچتا معاصی و عمر کے لیکن اللہ باق فیصلہ کر چکے تھے ہمارے بچانے کا رائے تمہاری تھی جو اللہ نے قبول فرمائی کسی پیغمبر کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اس کو ہم قیدی بنا گئے دیں وہ چھوڑ دیں آپ نے ان کو قتل کرنا تھا لہذا تمہاری رائے جو ہے اللہ نے قبول کی ہے جو آپ نے یہاں رائے دی تھی وہی رائے اللہ پر آپ کو پسند آئی اور اللہ نے قبول فرمائی تو یہ بھی موافقات عمر میں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عزاہ اللہ دبارک بہتالہ نے ان کی یہ رائے جو ہے اور وہ بھی قیامت تک پھر لکھی جائے گی کہ اس رائے میں ان آیات کے نزول کا سبب جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح ایک بشر نام کا منافق تھا اس کا لیندین میں یہودی کے ساتھ جھگڑا تھا تو اس نے کہا یہودی کے بھئی تمہارا میرا جھگڑا جو ہے اس کا فیصلہ انہوں نے کہا تمہارے نبی کے پاس چلے جاتے ہیں جو حضور فیصلہ کر دیں میں مان لوں گا تو وہ خوش ہو گیا جائے گا ٹھیک ہے حضور تو بارہ یہودی کے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے نا وہ تو میرے حق میں فیصلہ دیں گے تو بشر اور یہودی آئے حضور کو باقیہ سنایا حق پر یہودی تھا حضور پاک نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا اور نے کہا جب فیصلہ کرنا ہو پھر یہ نہیں رکھنا پڑتا کہ فری کہن میں مسلمان کون ہے اور یہودی کون ہے وہ تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ حق کس کا ہے تو حق پر چونکہ یہ تھا بین اس لیے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے وہ وہاں سے اٹھ کے چل پڑے تو وہ یہودی دوبارہ کہنے لگا اپنا منافق یوتا بشر کہہ لگا یار حضور نے بات اچھی طرح پیرے خیال میں سنی نہیں اگر سنتے اچھی طرح تو میرے حق میں فیصلہ ہو چلو عمر کے پاس چلتے ہیں اب بشر کا خیال یہ تھا کہ عمر تو چونکہ کافروں کے خلاف شدید اور وہ یہودیوں کے ساتھ بہت بڑی سخت لڑائی ہے اس کی تو وہ ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا وہاں آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر تشریف لائے تو اس نے بتایا کہ جی یہ حضور کے پاس مجھے لے گیا ان نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے اب یہ حضور کا فیصلہ بھی نہیں محندد میں کیا کروں کہا کہ حضرت عمر سے فیصلہ کراتے ہیں تو میں نے کہا چلو میں بھی چلتا ہوں عمر کے فیصلہ کے لئے ان نے کہا ٹھہر جاؤ تو ایسا ٹھہر ابھی فیصلہ کرتا ہوں حضرت عمر گھر گئے گھر جانے کے بعد تلوار رہے آتا ہی منافق کی کردن اڑاتی ان نے کہا میرے پاس پر یہی فیصلہ ہے جو میرے مدنی دلدار کا فیصلہ نام آجیں عمر کی تلوار فیصلہ کرے گی اب وہ جو تھے منافق کے باقی ریسے دار وہ تو سارے کٹھے ہو گئے ان نے کہا یا صلوہ عمر نے بلا وجہ ہمارے ریسے دار کو قتل کر دیا ہے لیندہ ان کا معاملہ تھا چلو آج سال بعد حال ہو جاتا یہ تو نہیں ہے کہ اس کو قتل ہی کر دو حضور نے بھولایا ان نے کہا کہ عمر یہ کیا کیا تو ان نے کہا حضور جو آپ کے فیصلے کا انکار کرے میرے پاس پھر سبر نہیں ہوتا میں نے اس کو قتل کیا ہے میں اقرار کرتا ہوں آپ میری گردن کاٹ دیں اس کے بدلے میں آپ بدلہ لے رہے لیکن میں انکار نہیں کروں میں نے قتل کیا اس کو ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اللہ کا جبریل آئے کہ اللہ نے قرآن ناظر کر دیا اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی مجھے یہ تیرے رب کی قسم ہے وہ آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو تیرا فیترہ نہ مانے تیرے فیترے کو مانے اور پھر اس کے بعد دل میں کوئی کنکری بھی نہ ہو اگر وہ اس مقام میں نہیں تو وہ مسلمان ہی نہیں ہیں تو جب مسلمان نہیں ہیں تو پھر عمر نے ٹھیک قطر کیا پھر تو عمر کا تربال بات دینا جو تھا وہ جائد ہو گیا کہ آپ نے کسی مسلمان کو نہیں کہتا کہ وہ تو کافر تھا منافق بنا ہوا تھا تو اس لیے بہرحال یہ ہم بھی اسی فیصلے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن ناظر فرمایا جو قیامت تک حضرت عمر کی شان میں لکھا جائے گا